بھئی آمی شاہیے کیا نام ہے آپ کا آمیر اس بار کس کی سرکار بن رہی ہے اس بار سپا گی سپا کی بن رہی ہے اکھلے شادو جوتا اور مانا ہے اگر کوئی آیا ہے بیجے بی کا انکبہ بیجے بیجے بی کیا نام ہے سورب میں سمرتن دوں گا بابا جی کو اور بابا جی آئیں گے کیا نظارہ رہے گا ایک طرف اکھلے شادو دوسرے طرف اپڑنا یاد ہے میں کمل کے بوٹ پر اپنا کمل پر بوٹ کروں گا ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا جو اتر پدیش کے مہنپوری دلے کا ہے اور کسی کراہل گاؤں کا ہے جہاں پر ایک پترکار لوگوں سے باتشیت کر رہی ہے اور پوچھتی ہے کہ حامد نام کے وقتی سے کہ کس کی سرکار آئے گی تو وہ کہتا ہے سپاکی اور کہتا ہے کوئی بی جے پی والا یہاں آکے قدم رکھ کے دیکھے تب ہی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ہوں بی جے پی کا مائک اس کے سامنے چلا جاتا اور وہ کہتا ہے میں اتر پردیش کے یوگی عادت تینات کو اپنا سمرتھن دوں گا تب ہی آجان کی آواز آنے شروع ہو جاتی ہے اور ایک آدمی آ کر کے ان دونوں کی باتشیت بند کرا دیتا ہے پترکار سے اور اس بی اکتی کی کہ آجان ہو رہی ہے سمیہ باتشیت کرنا بند کرو میرا پرشن نہیں ہے کہ ہم کونسی دیس میں رہ رہے ہیں کیا یہاں پر ہندووں کا آجان کے سمیہ باتشیت کرنا منائیں بھر جاتے ہیں ہم بات بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ تب ہے جب سپاہ کی سرکار نہیں ہے یا یہ کہو کہ اسلام کی سرکار نہیں ہے یا مسلمانوں کی سرکار نہیں ہے تب یہ حال ہے کہ ہندووں کو بولنے تک نہیں دیا جا رہا ہے کہ آجان کا سمیہ اور آجان کا سمیہ باتشیت کرنا منائیں یا آپ بات نہیں کر سکتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو بوٹ اس کو دینا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی سرکار آئے گی تب کیا ہوگا بس بیچار کریے بوٹ کسی کو دیجئے کوئی چمتہ ہے سرکاری بنگلے سے ٹوٹی اخھڑ کر لے جانے والے سپاہ دھیاکھ ایوہم آجمکار سے سانسد اخلے شادہ انہاں اتر پردیش کے مکھمنٹری بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اتر پردیش ایک بڑا راج ہے اور یہاں کسی بھی سرکار کے لیے سبھی پکشوں کو سنتوشت کر کے چلنا لگوک اتنبغ ہے ایسے میں اکھلیش آدب کو امید ہے کہ یوگی آدھتناتھ کے ورود سرکار ورودی لہر کا انہیں لاب مل سکتا ہے حالانکہ ایسی کوئی لہر ہے یا نہیں یہ تو پتا نہیں لیکن یہ سچ ہے کہ اتر پردیش میں لگوک پچھلے چار دشتوں سے کسی پارٹی کے لیے پناہ سبتہ میں واپسی کرنا سمبھو نہیں رہا ہے ایسے میں بھاچپا کی رہا آسان نہیں ہوگی ایسا اکھلیش آدب کا انمان ہے دس مارس کو آنے والے چنابی پردام میں اکھلیش آدب کے سپنے دوست ہو سکتے ہیں اس کی پوری سمبھاونا ہے کیونکہ سبھی اوپینیل پول اتر پردیش میں یوگی آدھتناتھ کی پون بہومت سے واپسی کی اور سماجوادی پارٹی کی پراجے کا سبتہ بڑا تارڈ تو بھاچپا سرکار کا سربوطم پردرشن ہے اتر پردیش پیشلے پانچ تاروں میں پانچ انتہ راشتری ائرپورٹ ہر جلیمے میڈیکل کالیج چار ایکسپرس وے دیفینس کوریڈور آئیٹی پار ون ڈسٹک ون پروڈکٹ یوجنہ آدھی کئی مہتوکانشی یوجنہوں کے کارن آرثک ترکھی کر رہا ہے پردہان منتری آواز دکاس یوجنہ کے تحت تیتالیس لاکھ پریواروں کو گھر ملا چھے کروڑ پچیس لاکھ لوگوں کو آئیشمان بھارت یوجنہ کا لاب ملا ہے ایسے ہی کئی ان بہتکون تارے بھی ہوئے ہیں لیکن اکلے شادو نے اپنی پراجے کے کئی کارن سویم ہی پیدا کیے ہیں جس چناؤں میں باجپا نے کانون یوستہ کو مددہ بنایا ہے اس چناؤں میں اکلے شادو نے گنڈے بدماشوں کو ٹکٹ دیا ہے کیرانہ کی سیٹ سے ناہید حسن کو سپٹ ٹکٹ دے رہی ہے جبکہ کیرانہ سے ہندو کے پلائن اور ان پر ہوئے اتیچار کا ماسٹرمائنڈ ناہید حسن ہی ہے خبروں کے مطابق اکلے شادو نے رامپور کی پانچوں ویدانسوا سیٹوں پر آجم خان کی عنومتی سے پرتیاشی اتارنے کا مرنہ لیا ہے زمانت پر وہار آجم خان کے بیٹے عبداللہ آجم اور سویم جل میں بند آزم خان بھی چناؤں میں اترنے والے ہیں سہارنپور دنگے کے مکھ آروپی محضم علی نے بھی سماجوادی پارٹی جوئن کر لی ہے اس طرح کئی ہندو ویرودی کٹرپنٹیوں کو سماجوادی پارٹی ٹکٹ دے رہی ہے اس کے علاوہ سماجوادی پارٹی نے اپنے پرچار کے لیے ممتابنر جی کو آمنترت کیا ہے سرزدیت ہے کہ ممتابنر جی کی پارٹی اسی بیچ مولائن سنگھ یادف کی بہو اپرنا یادف بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئن ہیں اپرنا یادف بھاجپا اور نرین موڈی سے بہت پرباویت ہیں انہیں بھاجپا دوارہ محلہ سکشکتی کرنے کے لیے کیے گئے پریاسوں اور سچ بھارت نے پرباویت کیا ہے یادف پریوار کی گھرے لوں انبن بھی اپرنا کے تفاہ چھوڑنے کا ایک کارن کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھاجپا کے کارے اور سشاسن نے سمجھوہ دی پارٹی کو پہلے ہی دور میں بہت کیسک پڑ دیا اس پر پارٹی نیترہ تو دورہ لگاتار ہندو بھرودی روئی اپنانا اور دنگائیوں کو ٹکٹ دینا پارٹی کے پراجے کن تنشت کر رہا ہے یہ ہی کارنے کی یادف پریوار میں بھی پھوٹ پڑ رہی ہے ایسے میں اب اپلے شادف کو دوہزار ستتائیس بیدانسور چناؤں کے لیے تیاری شروع کر دینی چاہیے کیونکہ دوہزار بیس میں تو ان کا جیتنا سمباب نہیں لگتا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنی کوئی رائے ہو تو کمیٹ باکس میں کمیٹ کریں اور ایسے ہی نولیجیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیسیشن آپ تک پہنچتا رہے ملتے ہیں ہر ویڈیو میں جائے سیری رام